بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مگر آج آپ اپنے حالات سے پریشان ہیں جو آپ کی زندگی میں چل رہے ہیں تو پلیز نوٹ دیٹ کہ آپ کی ہی جیسے زندگی جینے کے لیے کوئی انسان ترپ رہے ہیں وچاہت اگر کوئی انسان آپ دیکھ لیں جن کے پاس وہ نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے تو آپ یہ جان لیں کہ اس دنیا میں بڑے بے شمار لاکھوں کروڑوں کی تعداد بھی لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ آپ کی جیسے زندگی جینہ چاہ رہی ہیں اور آپ ہیں کہ آپ اپنی زندگی سے ناخوش ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ اتنے لوگ سڑک پہ رات گزارتے ہیں اتنے لوگ سرتیوں میں بھی سڑک پہ رات گزارتے ہیں اتنے لوگ ایسے ہیں جن کو کان نہ پانی نہیں ملتا جو زلیل ہوتے ہیں روز ایک ایکسپیرمنٹ کیا گیا تھا جس کے اندر ایک لڑکی جو تھی وہ انہوں نے فقیر کا لباس ہوڑا تھا بچی تھی وہ اور اس کو جگہ جگہ ریسٹرانٹ پہ یہ باہر کا ایکسپیرمنٹ تھا اس کو جگہ جگہ ریسٹرانٹ پہ لکھے گا وہاں لوگ انہوں نے اس کا بڑا بڑا سلوک کیا یہاں تھا کہ وہ بچی رونے لگی چھوٹی بچی تھی جائے رہا پھر اس سے بچی کو انہوں نے اچھے کپڑے پہنائے اور لوگوں کے ساتھ ریسٹرانٹ میں بٹھایا تو لوگ سمجھے کہ کسی کی بڑی الیٹ خاندان کی بچی آئی ہے تو سب نے اس کو بہت اچھا ٹریٹ کیا ہم لوگ عزت جو ہے وہ بھی بہت بڑی چیز ہے اس لیے آج آپ جس کی عزت میں بیٹھے ہیں کہ آپ باہر نکلتے ہیں لوگ آپ کو اکارت کے نگاہ سے نہیں دیکھتے تو اس کا عارت نہیں ہے تو یقین کریں اللہ نے آپ پہ بہت بڑا کرم کیا ہوئے یہ تو چھوٹی چھوٹی ہماری زندگی میں چیزیں ہیں جن میں فرگرانڈٹ لے لیتے ہیں سونا سکون سے صاف پہ سونا سردیوں میں کمبہ لوڑ کے سونا آپ کے پاس چار کپڑے بھی ہیں جن کو آپ بار بار دھوکے پہن رہے ہیں یقین کریں چار بھی بہت ہے لوگوں کے پاس ایک ہی ہے جو پٹ گئے ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ کہنا چاہیے ہمیں کہ ہمارے پاس وہ تمام چیزیں ہیں اگر آپ پر کوئیسا فون ہے جس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ یار چھوٹا سا فون ہے آئی فون 14 pro max نہیں ہے اگر سر وہ چیز جو آپ ہاتھ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے وہ ایک بڑی اچھی پوئیم تھی جس کے اندر تھا کہ آپ کو لائٹ کی اسی وقت ضرورت پڑتی ہے جب وہ ہلکی ہوتی ہے آپ کو سورج کی تپش اور گرمی تب ہی یاد آتی ہے جب بھرف پاری ہوتی ہے آپ کو اپنے ماں باپ کی محبت کا تب ہی حساس ہوتا ہے جب وہ نہیں ہوتے آپ کو ہر اس نعمت کا حساس تب ہی ہوگا جب وہ آپ کی زندگی میں نہیں ہوگی اور جب وہ آ جاتی ہے نا تو کہتے ہیں جیزوں کی قدر جو ہے وہ قدروں کی مت کم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو آپ لوگ انہیں خود بھی دیکھا ہوگا کبھی کب میری ویسے نیچر پرسنلی ہے پچپن سے اللہ تعالی نے یاد کی ہے پتہ نہیں کبھی کبھی مجھے افسوس بھی ہوتا ہے لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے میرے اندر کہ اگر میں کسی چیز کے پیچھے زد لگا کے پڑ جاؤں کہ مجھے چاہیے مجھے چاہیے مجھے چاہیے مجھے چاہیے کبھی ایسی فیلنگ نہیں مجھے ہے لیکن جب میں انسان جیسے کہ میں چھوٹی تھی جب تو میرا ٹرپ وغیرہ آگر جاتا تھا سکول کا اور امی اگر کبھی نہیں جانے دیتی تھی مجھے تو اگر میں امی سے جتنی زد کرتی تھی جتنی زد کرتی تھی اور اگر امی منع مجھے کرتی رہتی تھی پھر ایک ٹائم آگے امی میری زد کے آگے کہہ دی جلو ٹھیک ہے تم چلی جاؤ تو وہ ماں تو کہہ دیتی تھی وہ سیٹسفیکشن تو تھوڑی سی مل جاتی تھی کہ امی نے آکے دیا لیکن یقین کریں کہ ٹرپ پہ جانے کا پھر مزہ نہیں آتا تھا میں کافی دیر امی کی جو ہر رضا مندی ہے وہ پا کر بھی نہ سکون میں نہیں آتی تھی مجھے نہیں اچھا لگتا تھا کہ بار بار انسان اتنی زد سے کوئی چیز پاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ بتا نہیں کیوں نہیں اچھا لگا لگتا اس کے اگزمپل یہاں بھی بھی ہے کہ ایک ریسٹرانٹ ہے ٹیٹو کے نام سے جہاں بہت مزیدار چکن پارمزان ملتا ہے تو وہ مجھے بہت پسند ہوا یہ کہ میں کافی دنوں سے بکھانے کا سوچ رہی تھے لیکن کچھ اس طرح ہو رہا تھا کہ ٹائم نہیں نکل پا رہا تھا اور کبھی ایسا تھا کہ حالات نہیں بن رہے تھے تو میں یہ چیزیں سوچی دار تھی میرے مائن میں ہر وقت وہی گھوم رہا تھا جب میں جب بھوک لگ رہی تھا میرے مائن میں تھا میں نے وہی کھانا ہے اور میں نے ہوا کچھ یوں کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ چلو لیٹس کو اور میں چلی گی کھانے کے لئے تو یقین کریں اس کا ٹیسٹ جتنی طلب مجھے اس کی تھی وہ اس کا ٹیسٹ ویسا لگا ہی نہیں مجھے پھر مجھے ریالائز ہوا کہ زندگی میں ہمیں کسی چیز کے پیچھے پاگلوں کی طرح نہیں بڑھ جانا چاہیے اگر آپ کو اس ٹیمو چیز نہیں مل رہی آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی سمجھ کے راضی ہو جانا چاہیے ایک بات کے اوپر فرم بیلیف کر لیں کہ جو چیز جو کچھ ہو رہا ہے وہ خاصے حکمت سے ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ہماری زندگی میں میری زندگی میں آپ کی زندگی میں آپ یہ آوڈیو سن رہے ہیں میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں کوئی بھی کام ہو رہا ہے یہ سب اللہ کی حکمت سے ہو رہا ہے اگر اللہ نہ چاہے تو یہ نہیں ہو سکتا اپنی زندگی میں جو گناہ بھی آپ کے لئے کی ہیں ایم نوٹ سینگ کہ آپ کو بہت پراؤڈ ہونا چاہیے اپنے گناہوں پر لیکن جو بھی گناہ آپ نے کی ہیں اپنی زندگی میں وہ سب کے سب گناہ اگر آپ نہ کرتے تو آج آپ اس مقام پر نہ ہوتے کافی دفعہ کیا ہوتا ہے ہمارے گناہ بھی جن کے اوپر ہم رگرٹ بات میں کر رہے ہوتے ہیں بے شک میں نے یہ انکریج کری کہ آپ کو نہ کریں آج بھی اسی بات کی تلقین کرتی ہوں اور اپنے لئے پر آپ کے لئے سب کے لئے دعا کرتے ہیں سیدھے رستے پر چلیں لیکن جو جو غلطیاں ہم نے اپنی زندگیوں میں کی ہیں وہ ہمیں آج اس مقام پر لے کر آئیں اللہ تعالیٰ کا ہر چیز ایک حکمت سے ہے اللہ تعالیٰ قرآن روماتے ہیں ہم ہر کسی کو ہدایت دے دیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ایک نظام سے اللہ تعالیٰ ہر چیز سے چل رہے ہیں اس کو ہدایت دیتا ہے اتنی آوڈیو سنی ہیں اتنی ویڈیوز دیکھی ہیں انٹی مسلم ایک بندہ تھا جو کہ مسلمانوں کے اوپر کتاب لکھ رہا تھا ان کے خلاف اور وہ مسلمان ہو گیا تو چیزیں بڑی مختلف ہو جاتی ہیں اگر اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ لے اسی لئے کبھی بھی پریشان نہ ہوں کبھی بھی ہمیشہ جانے اگر آپ کا بچہ اس ٹائم رو رہا ہے اور اگر آپ کے بچے کو کوئی بیماری ہے یا کوئی بھی چیز ہے اور وہ بھی ہیل ہو رہا ہے آپ کے نہ تنی چیزوں کرنے کے باوجود بھی کوئی کام سیدھے نہیں ہو رہے تو یقین کریں اس ٹائم جو چل رہا ہے وہ اس حکمت سے ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ صاحب ایک دفعہ کچھ کرنے کا ارادہ کر لیں ویر آپ جتنا مرضی ہاتھ پاؤں مار لیں آپ کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے بالکل اسی طرح ہوا میرے ساتھ کے ایک چیز چاہیے تھی اور وہ چیز میرے بہن بھائی کے پاس بھی موجود تھی تو میں نے کہاں ان کو فون کرتی ہوں کہ ان کے پاس کہہ رہے تو میں نے یہاں تک کہ ہر اس انسان کو فون کرنے کی کوشش کی جس کے باس وہ چیز ہو لیکن وہ مجھے کیونکہ اس ٹائم نہیں ملی تھی وہ مجھے نہیں ملی ٹھیک ہے اسے لئے آپ جان کر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کہہ دیا کہ آپ کی زندگی میں چیز نہیں ابھی ہو سکتی تو وہ نہیں ہو سکتے ہیں ہاں آپ دوغہ سے اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں اللہ حافظ